جنازہ مگر بچیں گے کوئی بھی نہیں شاعر نے بھی بڑا خوب کہا ہے کہ آج اگر میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگمان نہ ہو چراخ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہیں یہ لوگ جو عباد فاروق کے بیٹے کے جنازے میں موجود ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بحیثیت قوم اس ظلم و ستم کے خلاف کڑا ہونا ہوگا ورنہ ہم اسی طرح جنازے اٹھاتے رہیں گے آپ کو ان لوگوں کی گفتگو سنواتے ہیں پہلے باستیار والا کچھ تو گھوفے خدا کرو لیکن آج ہم نے فیرون بھی دیکھا یدید بھی دیکھا قداروں میں دیکھا میکموں میں دیکھا میڈیا میں دیکھا پولیش میں دیکھا اچھے لوگ بھی ار جگہ میں موجود ہیں لیکن یہ فیرون یہ بچے کا کیا کہ صورت ہے اپنے بچوں کو سوچیں نا رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے یہ پوری قوم کا جنازہ جو بے حس ہوئی ہے جس کو احساس ہی نہیں ہے یہ مردہ قوم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک مردہ قوم بن چکے ہیں کیونکہ پہلے ارشد شریف کا جنازہ اٹھا کوئی کچھ نہیں بولا اس کے بعد ذل شاہ کا جنازہ اٹھا کوئی کچھ نہیں بولا پھر نو مئی کو بے گناہ پچیس یا تیس لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی کوئی کچھ نہیں بولا اس کے بعد شوکت لالیکہ کا جنازہ اٹھا کوئی کچھ نہیں بولا آج ہمار فاروق کا جنازہ اٹھا آج پھر لوگ خاموش ہیں کل کسی اور کا جنازہ نکلے گا اور پھر لوگ اسی طرح جنازے اٹھاتے رہیں گے اور ظالم اپنا ظلم مزید بڑھاتا جائے گا مراد سعید نے ٹھیک کہا تھا اس قوم کو کہ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم آواز اٹھائے آج ہم وہی کر رہے ہیں کہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ اگر آج کسی کا گھر اجڑ رہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میرا گھر تو محفوظ ہے مگر بات وہی ہے کہ یہ آنکھ سب کے گھر تک پہنچے گی آج بات فاروق کے گھر تک پہنچی تو کل میرے گھر پر پہنچے گی کل آپ کے گھر پر پہنچے گی تو اس لئے ہمیں بحثیت قوم اس ظلم و ستم کے خلاف کڑا ہونا ہوگا اگر لڑائی ہماری ایک بندے کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کے لڑائی ہے